بھاؤ ناؤں کا عادر کرنے کے لئے ایک طرف ہندو راجہ ایک طرف مسلمان راجہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے ایسا ہم کو ایک چترن کیا جاتا ہے اور اس لئے ابھی آج کل آپ کے شہر میں جن لوگوں کا بھی دلی شہر ہے اپنی راجدھانی میں ایک اور روڑ کا نام بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کونسا ہے وہ اکبر مسلم اور ہمارے مہارانہ پرتاب ہندو بہت بہت دور تو اس بہت دور اپنے راجہ کا نام مہا دینا چاہیے اکبر اپنا نہیں ہے وہ تو ویدیشی ہے اب یہ دیشی ویدیشی کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہمیں دیکھیں گے تو یہاں ہمیں چلتے ہیں ایک طرف اکبر ہے ایک طرف رانہ پرتاب اور اکبر اور رانہ پرتاب کی لڑائی ہوئی تھی حلدی گھاٹی کے میدان میں ایک طرف کس کی فوج ہے اکبر کی ایک طرف رانہ پرتاب کی آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اکبر کی فوج میں اکبر خود نہیں ہے اکبر کے بندے کون ہے راجہ مان سنگھ اکبر کے بندے کون ہے راجہ مان سنگھ اور راجہ مان سنگھ کے اسسسٹنٹ جنرل جو ہیں وہ بڑے پیارے گیپتی ہیں کہ ان کے نام پہ بہت اچھی دو ہندی فلمیں بنی ہوئی ہیں شہزادہ سلیم مغلے آزم اور انار کلی راجہ مان سنگھ کون تھے اکبر کے پردھان سینہ پتی سینہ پتی نہیں پردھان سینہ پتی اور شہزادہ سلیم ان کے اسسسٹنٹ یہ اکبر کی فوج ہو گئی اور رانہ پرتاب کی فوج میں ان کے جو سب سے بڑے وشوست تھے ان کا نام تھا حکیم خان سور دونوں طرف ہندو دونوں طرف ہندو دونوں طرف مسلمان تو یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے یا دو راجہوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی دھرم کے لیے ہے سطح کے لیے تو جب آپ نے پردھان منتری جی کو بتا دیجئے گا وہ ایسی الٹی سیدھی کیا فلوسفی چل رہی اتنی سرال چیزیں ہیں اور یہ لوگ سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں اور یہیں پردھان منتری جی کا نام آیا تو تھوڑا اور بتا دوں برا مت مانیے گا ان کو بتانا مت میرے بارے بھی اپنے پردھان منتری جی آئے بمبائی ہمارے چناؤ کے لیے ووٹ لینے تھے تو آپ کو پتا ہے ہمارے مہاراشنے بمبائی میں ایک راجہ بہت پاپیلر ہیں ہمارے ائرپورٹ کا نام ریلوے سیشن کا نام ہمارے بڑے پارک کا نام شیوہ جی یہاں تک کی ہمارا وڑا پاؤ جو ہے نا اس کو بھی ہم نے نام شیو وڑا پاؤ کر دیا تب سے وہ زیادہ سوادشت ہو گیا آگے آپ کو کھلاؤں گا کر دیا ایک کیا یہ ان کو ووٹ لینے تھے تو بولے شیوہ جی مہارا اتنے مہان تھے کہ انہوں نے اورنگزیب کا خجانہ لوٹنے کے لیے صورت پر آکرمنٹ کیا میں حیران ہو گیا میں پھر سے ہسٹی بک میں نے دیکھا اورنگزیب کا خجانہ دلی میں تھا کہ صورت میں تھا دلی میں تھا اب شیوہ جی مہارا جی جو ہمارے تھے ان کی فوج ایک بار صورت پر آکرمنٹ کرنے جاری تھی تو آپ کو میں نے بتایا کیوں اس کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ پردھار منتری جی اس کو الٹا بتا رہے تو جب یہ فوج صورت پر آکرمنٹ کرنے جاری تھی تو شیوہ جی مہارا جی نے اپنی فوج کو تین انسٹرکشنز نردیش دیئے یہ انسٹرکشنز کیا تھے پہلا انسٹرکشنز ہے دیکھو بھئی آپ جا رہے ہو راستے میں حجرت بابا کی درگاہ ہے حجرت بابا کی درگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس کے اُلٹ میری اور سے حجرت بابا کو یہ بھیٹ گفٹ دے دینا نمبر دو اسی صورت میں فادر ایمبروز پنٹو کا ایک آشرم ہے فادر ایمبروز پنٹو کے آشرم کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے نمبر تین جب آپ لوٹ مار کر رہے ہو اگر آپ کے ہاتھ پہ کسی دوسرے دھرم کے ماننے والے کی پویتر پستک اپنے پویتر پستکے دیکھی اگر دوسرے دھرمے کے ماننے والے کی پویتر پستک آگئی تو اس کا اپمان مت کرو پورے آدر کے ساتھ اس کو اس دھرم کے ماننے والے کو دے دیجئے تو یہ ہمارے شیوہ جی مہاراج اور یہی شیوہ جی مہاراج جن کو آج ہندو دھرم کے نام تو اچھالا جاتا ہے آپ کو بتا دوں شیوہ جی مہاراج کی فوج میں بارہ سینہ پتی تھے جو مسلمان تھے اور تو اور ایک بار وہ شیوہ جی مہاراج کی ایک کہانی سے پورا کلیر ہو جائے گا کہ ان کی کیا رائے تھی اور یہ ہندو مسلمان کا کیا چکر ہے ایک بار شیوہ جی گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے ان کے جاسوس نے دیکھا کہ ان کی کمر میں تلوار نہیں ہے تو جاسوس ان کا جو باڈی گارڈ تھا بڑا ڈسٹرب ہو گیا اس نے کہا مہاراج آپ کہاں جا رہے تو شیوہ جی نے کہا میں افضل خان کو ملنے جا رہا ہوں بلے اچھا آپ افضل خان کو ملنے جا رہے تو یہ بتائیے آپ کی تلوار کہاں ہیں شیوہ جی کہتے ہیں بھئی دیکھو افضل خان اور میرے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب ہم ملیں گے ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا تو جاسوس اور ڈسٹرب ہو گیا اس نے بولا مہاراج جرہا نیچے اترئے شیوہ جی نیچے اترے تو جاسوس بڑے عجیب سوال پوچھتا ہے عجیب پر اس کا ایک مطلب رہتا ہے تو جاسوس بلتا ہے مہاراج یہ بتائیے آپ کی ہائٹ کتنی ہے شیوہ جی حیران ہو گیا یہ کوئی میرا ریکروٹمنٹ کر رہا ہے گا میرے کو کوئی ڈاکٹی پر لے رہا ہے گا پھر بھی خیر باڈی گارڈ تھا تو اس کو جواب دینا پڑا بولے میری ہائٹ ہوگی کچھ پانچ فٹ چینج بولے آپ کی ہائٹ پانچ فٹ چینج ہے افزل خان کی ہائٹ کیا ہے افزل خان تو بولے پتھان ہے چھ فٹ سے بھی لمبا ہے پھر بولے آپ کا باڈی سائز کیا ہے آج کل تو باڈی سائز بتانا بڑا ایزی ہے نا شٹ کی سائز سے سمال میڈیم لارک ایکسٹر لارک اب شیوہ جی اس سمیں شرص ہوتے نہیں تھے تو شیوہ جی نے کہا ہوگا میرا سائز میڈیم ٹو لارڈ ہے بولے افزل خان کا سائز کیا ہے بولے افزل خان کا سائز ہو ایکسٹر 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 لارڈ ہوگا تو بولے مہاراج جب آپ کو وہ ملے گا بینہ ہتھیار کے تو آپ کا وہ گلہ دبا کے آپ کا مرڈر کر سکتا ہے کی نہیں شیوہ جی نے کہا یہ بات تو سہی ہے تو بولے مہاراج بھولے مت بنو یہ گپت ہتھیار پیچانات واگ نکھ آئین کلاوز یہ گپت ہتھیار ساتھ ملے کے جائیے شیوہ جی مہاراج نے انگوٹھیوں کے نیچے واگ نکھ کو چھپا لیا اور یہ جاسوس کا نام جدا میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے یہ جاسوس شیوہ جی مہاراج ان کے جاسوس کا نام تھا رستم جمان شیوہ جی مہاراج کے اٹھرہ باڈی گارڈ تھے اس میں سے بارہ باڈی گارڈ مسلمان تھے شیوہ جی مہاراج گھولے پہ بیٹھے جا رہے تھے جب جا رہے تھے گئے افضل خان کے تنبو کے پاس پہنچے جیسی تنبو کے پاس پہنچے افضل خان نے ان کو دیکھا جور سے جمپ لگا کے باہر آیا اور جور سے چلایا شیوہ شیوہ اور آکے سیدھا اس کے ان کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا شیوہ جی مہاراج تیار واگ نکھ نکھالا افضل خان کے پیٹ میں ڈال دیا جیسے ہی واگ نکھ اندر گیا افضل خان گر گیا مرنے پہ آ گیا اور افضل خان کی طرف سے ان کے سچیم سیکرٹری آئے انہوں نے تلوار نکالی اور شیوہ جی کو مارنے کی کوشش کی اور وہ سیکرٹری کا نام بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے سیکرٹری کا نام ہے کرشنا جی بھاسکر کلکرڈی کرشنا جی بھاسکر کلکرڈی کس کے ساتھ ہے افضل خان کے ساتھ ہے رستہ بن جمان کس کے ساتھ ہے شیوہ جی کے ساتھ ہے تو یہ ہندو مسلمان کا راجہ ہے کہ سوال ہے کہ دو راجاؤں کا سوال ہے ایک سوال آپ کو بھی